اسلام علیکم سرودانٹس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم لوگ اپنا نیسٹ ٹوپک آپریٹنگ سسٹم کا سٹارٹ کر رہی ہیں ٹوپک نمبر ٹین ہے آج ہمارا ہم آج آئیو ڈیوائسز کے اوپر ڈسکس کریں گے اور آج جو ہمارا لیکچر ہے پورٹی ہے اور ہمارا جو آئیو ڈیوائسز یا پھر ڈیوائس مینجمنٹ کے اوپر یہ جو نیو ٹوپک ہے اس کا آج پارٹ ون ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیسٹ پروسیڈ کروں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگیں تو لائک کرنا مت بھولیں اب ہم آتے ہیں آپ کی سلائیڈز کی طرف آپ کی جو سلائیڈز ہیں وہ ڈیوائس مینجمنٹ پہ ہیں کہ آج ہمارا جو ٹوپک ہے ڈیوائس مینجمنٹ پہ ہے یا پھر آئیو ڈیوائسز کے اوپر ہے آج کے جو لیکچر کے ہمارے کونٹینٹ ہوں گے اس ٹوپک کے جو ہمارے کونٹینٹ ہیں وہ ڈیوائس مینجمنٹ یا آئیو ڈیوائسز ہوں گی اس کے پاس اپلیکیشن آئیو انٹرفیس ہو کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اور کرنل آئیو سب سسٹم کیا ہے یہ ایکچول میں پی پی آسی کے اگزام کے لحاظ سے تینوں ٹوپک ایمپورٹنٹ ہے اس لئے میں نے اتنے ہی چوز کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور پیس میں ایکسپلین کرنا چاہیے تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ اب چلتے ہیں نیسٹ ڈیوائس مینجمنٹ کیا ہے دیوائس مینجر کیا کرتا ہے کہ جتنہی بھی دیوائس ہوتی ہیں ان کے سب سٹیٹس کو منیٹر کرتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس میں ہمارا سٹوڑیس آ جاتی ہے یا پرنٹر آ جاتا ہے یا دوسری پیریفرر ماؤس کی بورڈ وغیرہ سپیکر وغیرہ دیوائس آ جاتی ہیں جو کے دیوائس مینجر کیا کرتا ہے ان ساری دیوائس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے سٹیٹس کو اس کے بعد ہر ڈیوائس کے اوپر پری سیٹ پولیسیز بنا دیتا ہے مطلب پہلے سے ہی پولیسیز بنا دیتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائس جو ہے وہ کب یوز ہوگی اور کتنے لمبے ارسے تک اس کو یوز کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈیوائس پروسیس کرنے کے لیے جو ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی الوکیشن میں ہلپ کر رہا ہوتا ہے اور جب ڈیوائس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے الوکیشن کے بعد جب ہم نے ڈی الوکیشن کرنا ہوتا ہے ڈیوائس کو پروسیس ختم کرنے ٹائم تب بھی یہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور یہ ٹیمپریری بیس پہ بھی ہوتا ہے اور پرمننٹ بیس پہ بھی ہوتا ہے ٹیمپریری بیس میں جب ہم پروسیس کو انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کسی اور کو پریوریٹی دینا چاہ رہے ہیں اور پرمننٹ بیس کے اوپر جب پروسیس پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب وہ آئیو ڈیوائس کو چھوڑتا ہے تو ڈیوائس مینجر کیا کرتا ہے کہ کسی پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں پروسیس ڈیوائس کو کس طرح مینج کرنا ہے وہ دیکھتا ہے ان کا سٹیٹس مینج کرتا ہے ان کی پولیسز بنا دیتا ہے کہ یہ ڈیوائس جو ہے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لے گی اس کے علاوہ وہ ڈیوائس کی الوکیشن کو کنٹرول کرتا ہے دیالوکیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی الوکیشن اور دیالوکیشن ٹیمپریری بیس پہ بھی ہو سکتی ہے یا پرمننٹ بیس پہ بھی ہوتی ہے مطلب اگر ٹیمپریری بیس پہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پروسیس چل رہا ہے اس سے کسی اور کو پریورٹی دینا چاہتے ہیں تو ہم اس آئیو ڈیوائس کو جو ہے وہ انٹرکٹ کر کے اس کو واپس سکینری میموری میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے پاس اگر ہم پرمننٹ بیس کے اوپر اس کو الوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ جب تک اپنا پروسیس کمپلیٹ نہیں کرتا تب تک ہم لوگ ڈیوائس اس سے نہیں لیں گے اس کے علاوہ اس کے کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں ڈیوائس مینجمنٹ کے کہ یہ ٹریک کرتا ہے سٹیٹس کو ہر ڈیوائس کے تب وہی دوبارہ سے چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ پولیسز بنا دیتا ہے کہ یہ ڈیوائس کتنے دیر تک یوز ہوگی اس کے علاوہ اس کو کسی پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیوائسز ایلوکیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو ڈی ایلوکیٹ بھی کرتا ہے اس کے بعد ڈیوائس مینجمنٹ میں کون کون سی چیزیں کس طرح سے مینج ہوتی ہیں اس میں آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ میموری کو مینج کرتا ہے پروسیس مینجر کو بھی مینج کرتا ہے اس کے علاوہ فائل مینجر کو مینج کرتا ہے ڈیوائس مینجر کو نیٹ وک مینجر کو اور ساتھ میں سیکیورٹی مینجر کو بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر اس کے علاوہ کون کون سی آئیو ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے سسٹم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کی بورڈ، ماوس، مونیٹر، سکینر، کیم کارڈر اس کے بعد سیڈی روم، یو ایس بی پورٹ، ویب کیم، مایکرو فون، پرنٹر مینجر یہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز یہ کٹھین کی اگزامپل تھی ہوئی ہیں پھر جو انپوٹ ڈیوائسز ہیں وہ کون سی ہیں کی بورڈ ہو گیا آپٹیکل پین ہو گیا جوائیسٹک سکینر، بارکوڈ ریڈر یہ ساری انپوٹ ڈیوائسز ہیں اور جو آؤٹپوٹ ڈیوائسز ہیں وہ ہیڈ فون ہیں اس کے بعد ہینڈ سیٹ ہے، پرنٹر ہے، ایل سیڈی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیکرز ہیں یہ سارے آؤٹپوٹ ڈیوائسز ہیں لیکن کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو آؤٹپوٹ بھی ہیں اور انپوٹ بھی ہیں وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، سیڈی روم ہے، موڈم ہے، ویب کیم ہے، ٹچ سکرین ہے، فیکس مشین ہے یہ انپوٹ بھی ہوتی ہیں اور آؤٹپوٹ بھی ہوتی ہیں آج کے لیکچر بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم لوگ نیسٹ پارٹ میں اس کے جو باقی دو ٹوپک ہیں ان کو کور کر دیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ ہوگی کہ آئیو سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ ڈیوائس منجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ڈیوائسز کو منج کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کب ڈیوائس آلوکیٹ کرنی ہے اس کا سٹیٹس بتا دیتا ہے کہ یہ کتنی ٹائم تک جائے گی، اس کے بعد پرمننٹلی ہوگی یا ٹیمپریری ہوگی اس کی آلوکیشن کس طرح کرنی ہے، ڈی آلوکیشن کس طرح کرنی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہو، پھر بھی کوئی 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 کوئیسٹن ہو تو بھی دو ٹانی ہیزیٹیشن آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پرسنلی مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ میں نے چھوڑا ہو، آپ کو لگتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں، میں اسے بھی انشاءاللہ اکسپلین کروں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو جو سلائٹس چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس میں لے سکتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی منشن کیا کریں کہ کون سی سلائٹس آپ کو چاہیے، کون سی ٹاپک کے باقی تینکس فوروچنگ دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ